موسیقی موسیقی اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا تیرے خجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچھا راستہ ہوتا بیچ تائف سنگزنی تیرے لب پہ سجید دعا ہوتا کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا کاش بہت میں شریک ہو سکتا اور باقی نام پھر بچا ہوتا تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا چوب ہوتا میں تیری چوکٹ کی یا تیرے ہاتھ کا اصاب ہوتا تیری پاکیزہ زندگی کا میں کوئی کم نام گوا کیا ہوتا زفظ ہوتا میں کسی آیت کا جو تیرے ہونٹ سے ادا ہوتا میں کوئی جنگ جو عرب ہوتا اور تیرے سامنے چھکا ہوتا میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی لاکھ کہتا نہ میں رہا ہوتا سوچتا ہوں میں تب جنب لیتا کیانے پھر کیا سے کیا ہوتا چاند ہوتا تیرے زمانے کا پھر تیرے حکم سے بٹا ہوتا پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں میں پہن گیا ہوتا پودا ہوتا میں جلتے سہرہ میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا تیری صحبت مجھے ملی ہوتی میں بھی تک کتنا خوش نما ہوتا مجھ پہ پڑتی جو تیری چشم کرم آدمی کیا میں موجزہ ہوتا ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا آسمان ہوتا اہدنفی کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا پیڑ ہوتا خجور کا میں کوئی جس کا پھل تُو نے کھا دیا ہوتا بچہ ہوتا غریب بیوہ کا سر تیری گود میں چھپا دیا ہوتا رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا راستہ دیکھتا ہوتا پوت ہی ہوتا میں خانہ کعبہ میں جو تیرے ہاتھ سے فنا ہوتا مجھ کو خالق بناتا غار حسن اور محرط بیرام کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و قلم تیرے ہیں ہمارے معزز محمان کیونکہ اسلامی کمیشن سے ان کا تعلق ہے اس کی برانچ برمگم میں وہ کام کرتے ہیں خطیق اور امام کے طور پر جابیہ ارکیہ مجرم والا سے تعلیم حاصل کی اور پھر منصورہ سے سپیشلسٹ بنے پنجاب یونیورسٹی سے چار اہمے کی آج کا لیکٹرر ہیں یوکے میں آداد کشویر سے تعلق ہے میں مزارش کرتا ہوں اپنے معزز مہمان محترم مولانا عبدالمجید نعید ندیم سے کہ وہ اپنے کتاب کے لئے تشریف لائیں شرط رسول اور اس میں ہمارے لئے سبق یہ ان کے کتاب کا موضوع ہے مولانا عبدالمجید ندیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مل کتاب والہکمہ و این کانو من قبل رفی دلال مبیان ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلیل علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِقْ مَسَلَّمْ مَسَلِّ عَلَيْمٍ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تنویریں حضور آئے تو ٹوٹی جبر و بحکومی کی تنجیریں جمع ذہنوں کا زنگ اترا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا محترم المقام حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب امیرِ محترم ذمہ دارانِ کرام میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستوں بھائیوں اور خواتین اسلام سب سے پہلے تو میں آپ تمام خواتین و حضرات کو اس خوبصورت پرگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اس پرگرام کے مناقید کرنے میں اس محفل کو سجانے میں اور موسم کی اس سنگینی کے باوجود یہاں تشریف لانے میں جس نے جس انداز سے اپنا حصہ دیا ہے اللہ عز و جل اسے دین اور دنیا میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہم کنار کروائیں میں خصوصی طور پر ان تمام بچوں کو کہ جو یہاں تشریف لائے تلاوت کی یا تقریر کی اور بالخصوص جس ننم انہیں بچے نے آپ کے سامنے بڑے خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل انہی بچوں کے دریئے دین اسلام کو یورپ کے کونے کونے میں عام کر دے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت بھرا پیغام کہ جسے لے کر آپ انسانیت کے سامنے پیش ہوئے اور جلوہ گر ہوئے اس پیغام کو انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمانِ گرامی سو فیصد درست ہو جانا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش ہو جانا ہے اس کے درست ہونے میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک نہیں لیکن دنیا اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشین گوئی فرمائی تھی فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ جہاں تک سورج کی روشنی جاتی ہے ہر کچھے اور پکے گھر میں اللہ تعالیٰ اس دین کو داخل فرما دیں میں آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس اور ان کے پیغام کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی جسارت حاصل کرتا ہوں سید کتب شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فی ذلال القرآن میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے ایک اچھوٹی تشریف فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی عالمین کے لیے رحمت ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائیا ہوا نظام بھی انسانیت کے لیے رحمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو اس کائنات کا سارے کا سارا نظام ظلم و جبر پر مبنی ہو گیا تھا اُس زمانے کی دو سپر طاقتیں روم اور فارس اپنے ظلم اور اپنی بربریت اور اپنی سکدری کی وجہ سے انسانیت کے لیے ایک بہت ہی بڑی تواکن کیل بنتی کی تھی جزیرہ نوائے عرب میں پائے جانے والے اس معاشرے میں صورتحال کی سنگینی کا اندازہ صرف اسی ایک بات سے لگائیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ معاشرہ اُس کے افراد شراب بھی پیتے تھے زنا بھی کرتے تھے چونیا بھی کرتے تھے ڈاکے بھی مارتے تھے انسانوں کا خون بھی بہاتے تھے لیکن صرف اسی ایک بات پر ذرا رکھ کر سوچئے جو صحیح کی اس معاشرے کی صورتحال کیا تھی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّ رَاحَدْهُمْ بِالْأُنْسَا ذَلَّ بَجْهُمْ مُسْوَدْنُ وَحُبَا قَذِيمُ کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو غصے سے اُس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے وہ اس پر سیاہی تھا جاتی ہے وہ ہوا قضیم اور وہ اندر اندر سے ہی کنے لگتا ہے کہ کیا وہ اس شرم کو اور آر کو اپنے ہاں رکھ لے اَمْ يَدُسْتُهُ فِي تُرَاب یا اپنے ہاتھوں ایک گڑا کھوٹ کر اس کو زندہ دربور کر دے یہ معاشرہ اپنی سنگدیلی کی اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ اپنی حقیقی معصوم بچیوں کو ان کا باپ کہ جو سنگدیلی کی اور جو سختی کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ان پر بھی اس کو ترس نہیں آتا اپنے ہاتھوں سے گڑا کھوٹ کر زندہ آپ تصور کی دیئے ان کو اس گڑے میں ڈالتا ہے اور اس کی چیخیں اس کی پکاک اس کا آہو پکاک اس کی رحمت کی اور محبت کی کسی بات کو سامنے نہیں راتا اور وہ اپنے ہاتھوں دے اس پر بٹی ڈال کر اپنے تھی خوش ہے کہ اس نے شرم کی اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکال لیا ہے اس لئے قرآن مجید کا وہان دا کے بڑھانے لالا ہے سوچو تو سہی جس دن قیامت ورپا ہوگی تو زمین میں زندہ گاڑی گئی معصوم بچیاں سوال کرے گی بتاؤ ہمیں کس جنگ کی پیاداش میں زمین کے اندر زندہ تنگور کیا تھا مولانا آپ الکلام عذاب لکھتے ہیں قانون فطرت یہ ہے کہ جب زمین پیاسی ہو جاتی ہے جنور ہیوان درخت چریند و پرین اور انسان پیاس سے بربلا اٹھتے ہیں تو رحمتِ الٰہی جوش میں آتی ہے تو عبرِ کرم بارش کو لے کر انسانوں کے سامنے آ جاتا ہے اور فرماتے ہیں جب انسانوں کی روحانی زندگی خرابی سے دوچار ہو جاتی ہے اور دل کی کھیتی نیران ہونے لگتی ہے اور انسان ایسا درندہ بن جاتا ہے کہ دنیا میں کتنے بھی درندے آپ ان کا نام لے لیں وہ اپنے عبنائی گنس کو کبھی چیرتے اور بھارتے نہیں ہیں لیکن انسان جب درندگی کے اس حد کو پہنچتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں کا قتل عام کرتا ہے ان کا خون بہا کر خوش ہوتا ہے ان کو تباہی و برباتی کے گھار بتارتا ہے برباتیں یہی معاملہ تھا جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوس فرمایا اور سورة الجمعہ کی جو آیاء مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اشارت برماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک اپنے عدیم شاہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوس فرمایا تاکہ ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی اندرامت کریں تاکہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور تاکہ ان کا تذکیہ کریں اور تاکہ ان کی جنگیوں کو پاک صاف کر دیں اور اللہ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو اکھلی گمرہ میں محتلی تھے اور آپ اس قیفیت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہے تھی اس قیفیت کو قرآن مجید نے بڑے عجیب و غریب انداز میں بیان کیا ہے کہ آپ بھڑکتی ہوئی انسانیت کو جہنم کی آنکھ سے مچانا جاتے ہیں ظلم سے ماری ہوئی اس انسانیت کو عدل انصاف کے سائدہ لانا جاتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہو رہا کہ کیسے کریں اس لیے ایک آئے مبارکہ جو صورت الدہا میں آئی ہے وہ اس قیفیت کو بیان کرتی ہے اللہ نے آپ کو حیران اور پریشان پایا آپ اس لیے کا کام کرنا جاتے ہیں لیکن آپ کرنی پارے معلوم نہیں ہو رہا کیسے کروں کہاں سے شروع کروں کس سے بات کروں اور یہی فکر آپ کو غارِ حرا کی تنہائیوں میں لے جاتی ہے وہاں آپ ایڈیٹیشن کرتے ہیں وہاں آپ غور و فکر کرتے ہیں وہاں آپ تفکر کرتے ہیں وہاں انسانیت کے مستقبل کے بارے میں سوئتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ عز و جل جبرینِ عمین علیہ السلام کو بھیج کر وہیِ علائی کا آغاز فرماتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نسخہِ کیمیا کو ساتھ لے کر انسانیت کے سامنے آتے ہیں اور اصلاح کا کام شروع کر دیتے ہیں اور اسی پر کسی نے کہا ہے اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ کیمیا ساتھ لائیا بسے خام کو جس نے کندر بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جن پہ کرنوں سے تھا جہن چھایا پلٹ تھی بس اس نے ایک آن میں ان کی کہا رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رخواہ کا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنامہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اور آپ نے اس کو پائے تکمیر تک پہنچایا لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میری بہترین بہنوں یہ کام آسانی کے ساتھ نہیں ہو گیا قوموں کی تاریخوں میں صدیان لگ جاتی ہیں لوگوں کی قائعہ کو پلٹنے کے لیے ان کے مقدر کو درست کرنے کے لیے ان کی بگڑی کو بنانے کے لیے لیکن آقا علیہ السلام نے ایک انقلاب برپا فرمایا جو تئیس سال کی مختصر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دنوں کی دنیا کو تبدیل کر دیا لیکن معاملہ کوئی آسان نہیں تھا اس کے لیے آپ کو عبور کرنا بڑا مکی زندگی کے ماہ و سال دیکھئے تیرہ سال کی مکی زندگی وہی زندگی جس میں چالیس سال پہل اور یہ میں بات آپ کو بتاؤں یہ سن دس نبی کے بات کی ہے سن دس نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ میں عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے غم کا سار حضرت ابو طالب کو اور حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فود میں ابھی صرف تین دن گزنے ہیں کیا ہوا ایک بدبخت گیا اور وہ اوچھا کے لائیا اور اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشت پر اس وقت ڈالی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اور یاد رکھئے خانہ کعبہ جہلیت کے زمانے میں بھی وہ مقتدہ جگہ تھی کہ جس کا اعترام عرب کے جہلیت کے باشرے کے ہر فرد پر لازم تھا لیکن یہاں آج مہت وہ اعترام پر اٹھ گیا ہے اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنا چاہتے ہیں اور اس نے نہیں پا رہے اتنے میں کوئی گیا آپ خود جانتے ہیں گھر میں ماتم ہوئی ہو گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے آدمی پہلی بڑا کم جزا ہوتا ہے کسی نے جا کر دروازہ کٹ کٹایا اے محمد کے گھرنے والوں کوئی ہے جا کر دیکھو تو سہی کہ کسی بدبخت نے وہاں ان کے اوپر اوج رہا کر رکھ دی ہے کوئی نہیں نکلا فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ باہن نکلی اور وہ آئی اور وہ اٹھا تو نہیں سکتی ہے لیکن وہ روتی جنی جاتی تھی اور کہتی تھی تم کتنے ظالم ہو کہ تم نے میرے بابا کو صرف کلمہ حق کہنے کی پیزاج میں اس قدر ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا ہے صاحبو ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھئے تو سہی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کسی اور کی کے ساتھ اگر یہ ہوتا تو دنیا اتوچ چلاوڑ تھی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھی ہو رہا ہے لیکن آپ ایسے نبی اور ایسے رسول ہیں کہ جو ایسے مشکل وقت میں بھی ہمت نہیں آتے اور میرا اللہ آپ کو میراج کی سہر کرا کر ساری دنیا کو یہ بتا دیتا ہے کہ اے دنیا والو اگر تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو گبرانے کی بات نہیں اللہ کی ساری قوت اور اللہ کی ساری طاقت ان کے ساتھ ہے پھر حجرت ہو رہی ہے کل میں نے ذکر کیا تھا حجرت کا پوری کا پورا واقعہ اپنے اندر ایک داستان عظیمت کا لیے ہوا ہے اور پھر مدینہ چیمہ میں ہی جا کر آرام کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا کبھی بدر ہے کبھی عہد ہے کبھی احضاب ہیں کبھی سرحہ دہبیہ ہیں اور غزوہ احضاب کے موقع پر اٹھائیس دین اٹھائیس دن اور رات مدینہ اندر سیدھ رہا صحابہ کہتے ہیں ہماری صورت حال کے تھی کہ ہم ضروری حاجت کے لیے بھی بائنیں نہیں کر سکتے تھے وہی مبر اللہ ہے جب آقا علیہ السلام نے اٹھائیس دن پونے پورے ہونے کو ہیں رات کا اپسر میں پشکمری تھی صبح ہونے سے پہلے پہلے میرا اللہ کفر کی طاقت کو اس طرح ختم کر دے گا کہ آئیدہ ہم ان پر عملہ آبر ہوں گے وہاں پر حملہ نہیں کر سکتے اور پھر واقعی ایسا ہوا سولہ حجابیہ کے بعد صرف دو سال کے عرصے میں سن آٹھ جنی کا وہ مرحلہ بھی یاد کی لیے جب دس ہزار دس ہزار جان ساران نبی اکرم سلم کی حمرائی میں مکہ سے باہر بیٹھے ہیں اور مکہ کے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم سلم کے چچا ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں اب وہ سفیان اس وقت کفار مکہ کا سردار ہے وہ اس سے آ کر کہتے ہیں باہر تو بڑی آنک جب رہی ہے بڑی روشنی ہے تم مکہ کے سردار ہو چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہے اب وہ سفیان کہتا ہے کہ شاید کوئی لشکر جرال ہو مجھے تو ڈر آتا ہے کہاں کہیں کہ تم سردار ہو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں اور اندر سے پرانی یہ ہے کہ ابو سفیان کو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بلائے گے کہ اس کے دل میں بھی اسلام کی محبت پیدا ہو جائے گی چنانچہ جب حضرت عباس اور ابو سفیان دونوں چل کر اس خیمہ میں آتے ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں ابو سفیان کیا ابھی اس کلمے نے تمہارے دل میں جگہ نہیں بنائی ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ روب اور دبدبے کی یہ ایسی آواز تھی کہ میری زبان سے نہ جاتے ہوں میں بھی یہ جمعہ نکل گیا کہ میں اس کو قبول کرتا ہوں کہتے ہیں میرے دل میں ابھی اسلام داخل نہیں ہوا تھا آج مکہ میں مسلمانوں کی دس ہزار کی ایک فوج داخل ہو رہی ہے قرآن کیا کہتا ہے سورہ سوا میں ایک نقشہ قرآن کھینچا ہے کہ دنیا میں بادشاؤں کی تاریخ تاکدوروں کی تاریخ یہ برید سے بری بری ہے جب کسی ملک میں وہ فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو وہاں کھیلوں کو اجار دیتے ہیں درختوں کو کار دیتے ہیں گھروں کو بسمار کر دیتے ہیں مردوں کو قتل کر دیتے ہیں عورتوں کو گلام برا دیتے ہیں خون ہر طرف خون خون ہی کر دیتے ہیں لیکن تاریخ کا یہ نرالہ فاتحی سندہ سے داخل ہو رہا ہے کہ جب مختلف جنڈے صحابہ مختلف صحابہ ایک ہی جنڈہ اٹھے ہوئے جا رہے تو ایک صحابی کے دل و دماغ میں اس کے دماغ کی سکرین پر وہ مکہ کی تیرہ سال کی ظلم اور بربریت کی بھریوئی تاریخ اتھے ہوئی تو ان کی زمان سے ایک جملہ نکلا ذرا لوٹ کیلئے جملہ کیا تھا آج کا دین بجلے کا دین ہے کہ جنہوں نے ہمیں مارا تھا ہمیں ستایا تھا ہم ان سے بجلہ لیں گے ان کی خوریدی کریں گے ان کو بچائیں گے کہ ہماری طاقت کتنی ہے جب نبی کرم صلی اللہ کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے پینا کام یہ کیا کہ ان سے وہ جنڈہ باپس لیا گویا کہ ان کو اس سے معذول کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ سنو مکہ والو تو آج کا دین اليوم یوم الملہمہ نہیں آج کا دین اليوم یوم المرہمہ ہے آج بدلے کا دین نہیں ہے آج عام وافی کا دین نہیں ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ بحثیت مسلمان کے ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدس جگہ اس روح زمین پر کون سی ہے آپ کا جواب ہوگا خانہ خدا بیت اللہ شریف اس کے سوا کوئی اور دوسرا جواب نہ کوئی فقیہ نہ کوئی مفتی نہ کوئی محادث نہ کوئی مفسد اور نہ کوئی عام مسلمان دے گا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مقدس جگہ اس روح زمین پر اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے لیکن آپ تصور کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ آج معاملات کیسے ہوں گے مکہ میں تو آپ صلی اللہ فرمارے ہیں آج جو اللہ کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا یہ ابو سفیان کون تھا ابھی چند لگے تو وہ مقابلے کے لیے آ رہا تھا جب ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن یہ اعلان ہوا کہ آج ابو سفیان کے گھر کو بھی وہی حصت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں جو بیت اللہ شریف کو ہے تو فرماتے ہیں دل میں جو تھوڑی تھی قدرتی بھی وہ بھی ختم ہو گئی اور میں ستہ مسلمان بن گیا اور پھر کیا ہوا پورے بکے میں سارے مرد و خواتین آگے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں سوال کرتے ہیں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تم کس سلوکیں آج بھی سے مستحق بننے کے لیے تیار ہو تو سب کا جواب یہی ہے کہ انت الشریف وابن الشریف آپ خود بھی شریف ہیں اور آپ شریف باپ کے بیٹے ہیں ہم آپ سے رحمت ہی کی تبقی کرتے ہیں آپ سے نے فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں کہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں سے کہی تھی اِذْحَبُوا فَانْتُمُوا تُلَقَا جاؤ میں نے تم سب کو اللہ کی خاطر ماف کر دیا یہ ماف کرنا تھا کہ وہ لوگ کے جو اپنی پوری زندگیاں میدانے کارزار میں تلوانے اور تیر اور نیدے نیکر نبی اکرم صلی اللہ کے مقابلے میں آئے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں لیکن کچھ کو شک تھا کہ ہمارے جنم کی یا ہمارے جرائم کی داستان اتنی نبی ہے کہ ہمیں تو بافی نہیں ملے گی اور یہ کون ہے یہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ ہے کہ جب اس نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ مکہ میں فاتح بند کر داخل امہ ہے تو وہ مکہ چھوڑ کر بھاگیا اور صاحبو یہاں ایک میں آپ کو ایسی تصویر دکھانے لگا ہوں کہ جہاں سے آپ کا معلوم ہوگا کہ آج کا یورپ آج کا مغرب آج کا دشمن کہ جو حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا نہیں ہے اور آپ کے پیغام کو سمجھتا نہیں ہے اس کا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کس انداز سے اپنے دشمنوں کو باف کیا اکرمہ وہاں سے باہر کھڑا ہوا اس کی بیوی آئی اور اس نے آ کر کہا آکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل کی میں ابو جہل کی وہ بیٹی ہوں کہ میرا حقیقت میں خامن پوری زندگی اور میرا پوری زندگی آپ کی بخانبت میں رہے میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں لیکن میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ میرے خامن کو بھی آپ ماں فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا دن تو رحمت کا دن ہے جا تم جا کر اس کو بتا دو کہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا اس نے کہا وہ یقین نہیں کرے گا آپ کو نشانی دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ مبارک وطار کر دیا اور فرمایا ابو جہل کی بہو لے جا اس امامے کو اور اس کو نشانی کے طور پر دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا جب اکرمہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اور امامہ پہنچا تو اکرمہ خود کہا کرتے تھے میرے دل پر چھوٹ پڑی اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ واری اسلام کی بیعت جتنی جلدی ہوتا کہ کروں گا مکہ فتح ہو گیا ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ دوڑتا ہوا آیا اور جب وہ مسجد نبی کے باہر پہنچا تو ذرا نوٹ کی دیئے اس بات کو کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو اکرمہ آ رہا ہے جب وہ یہاں آ جائے تو اس کی موجودگی میں اس کے باپ کو بے شک وہاں ہمارا دشمن تھا برا برا نہ کہنا کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے اور جب اکرمہ داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے ان کا اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اکرمہ جو ابو جہر کے بیٹے تھے حقیقت میں مسلمان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنامی میں آگئے یہاں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سارے واقعات میں آپ کو اس لئے سنائے ہیں اور اس طرح کے حضاب و واقعات آپ کو حدیث کی کتابوں میں مل جائیں گے یہ واقعات میں صرف آپ کو اس لئے سنا رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھئے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ ازدودہ نے ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتی بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتی ہونا اعزاز کی بات ہے لیکن اعزاز سے بڑھ کر ذمہ داری کی بات ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں خطبے میں جب ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ آپ کے سامنے تھے اور ایک روایت میں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ آپ کے سامنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرحلے پر لوگوں سے ایک سوال کیا اللہ حل بلگ تو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے ایک لاکھ بیس ہزار یا ایک لاکھ چالیس ہزار کتنے موجود تھے ان سب نے بیق زبانوں کر کہا نعم بلگت یا رسول اللہ جی ہاں اے اللہ کے رسول اللہ آپ نے اللہ کا پیغام اندر پہنچا دیا آپ نے اپنی شہادت کے امیلے آسمانی طرح اٹھائی اور دی طبعا فرمایا اے اللہ تو گوارینا اللہ مشہد اے اللہ تو گوارینا اللہ مشہد اے اللہ تو گوارینا اور پھر آپ صلی اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ میرے لئے اور آپ کے لئے اور ساری کائنات کے مطلبانوں کے لئے ہے اَلَا فَلْيَبَلْ لِهِ شَاهِدُ الْغَائِوَا آگا رہو میرا یہ پیغام جو آئے یہاں موجود ہو ان لوگوں تک موجات ہیں نا جو یہاں موجود نہیں ہیں پھر کیا ہوا تھا نبی اکرم صنم کی وفات کے بعد صحابہ اکرام رضواللہ نے مجمعین کے لئے مکہ اور مدینہ سے بڑھ کر مقتہ جگہ کوئی نہیں تھی لیکن انہیں مکہ کو بھی چھوڑا مدینہ کو بھی خیر بات کہا انہوں نے اکھانہ کعبہ میں پڑھی جانے والی نمازوں کا بھی چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا بھی چھوڑا اور دنیا کے آباد اور غیر آباد خطوں میں پھیل گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنے کی جدوجود کی آج اگر میں آپ سے پوچھوں آپ سارے پڑھے لکھے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ سارے صاحبہ کی تمنہ یہ تھی یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے آپ نے فرمایا تھا انہا مأمورتن اس اونٹنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ یہ کس کے سین میں بیٹھے گی تو کس کو شرف باریابی حاصل ہوا تھا حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیکن ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مکہ میں دفن ہیں نہ مدینہ میں دفن ہیں نہ تائم میں دفن ہیں نہ مقامات مقدمہ سبسہ میں سے کئی دفن ہیں وہ تو یہاں ترکی میں دفن ہیں کیوں آئے تھے یہاں کیا بزنس کرنے کے لیے پراپرٹیز گریدنے کے لیے کوئی اور علم حاصل کرنے کے لیے نہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیغام انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے آئے تھے اس لیے میں اپنی بات کو کنکلوٹ کرتے ہوئے تین باتیں آپ سے اور اپنے آپ سے ارز کروں گا کہ سب سے پہنا ہمارا فرد یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ماننے والے امتی کو بھی اس بات سے آشنا کرنا ہے کہ دین اسلام کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قائنات میں کیوں تجریم لائے تھے پہچاننا ہے ان کی ذات کو پہچاننا ہے ان کے پیغام کو پہچاننا ہے ان کے میسیج کو پہچاننا ہے یہ ہماری پہلی ڈیٹی ہے اور دوسرا میرا پیغام یہ ہے اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے نظام کو اپنی زندگیوں پر نافذ کرنا ہے اپنے گھروں پر نافذ کرنا ہے اپنے بچوں پر نافذ کرنا ہے اس لیے کہ مغرب کے اس ماحول میں اگر کوئی جائے پناہ ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا پیغام ہے اگر میں اور آپ پہچ سکتے ہیں اور پڑھئے سید عبدالحسن علی مدوی رحمت اللہ علیہ کی وہ تقریر کہ جو ان کی کتاب میں موجود ہے کہ کس میں وہ بتاتے ہیں کہ مصر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا جامع الاغر کا شیخ جس نے اپنے بچوں کو امریکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سے اس سے روشناس کرانے کی اس کو توفیق نہ ملی خود بڑا شیخ تھا لیکن مسلمانوں کے علاقے سے دور چلا گیا تو جب وہ فوت ہوا تو اگر اس کے چند دوست نہ آتے تو اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں عیسائیوں کے طریقے پر اس شیخ کو تفر کر دیتے اس لئے بچاؤ کی پروٹیکشن کی اگر کوئی صورت ہے تو قرآن و ردیس کے سائے طرح خود بھی آنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی لانا ہے اور اس طرح کے سنٹر اور اس طرح کی مساجر یہ ہمارے لئے آج کے زمانے میں کشتی نو کی حضیت رکھتی ہے کہ جس طرح نو علیہ السلام کے زمانے میں توفان آیا تو وہی لوگ بچے جو کشتی نو میں آئے آج اگر میرے اور آپ نے اور اس انسانیت نے بچنا ہے تو یہی مسجدوں میں اور اس سنٹرز میں آنا ہے اور تیسرا میرا پیغام یہ ہے کہ اس پیغام کو جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اور ہم بڑے مجھ قسمت ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمانوں جیسے نام ہیں مسلمانوں جیسے کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو اس پیغام کو ان لوگوں کا بھی جن کے ساتھ ہم رہتے بستے ہیں ان کا بھی یہ حق ہے کہ ہم اس پیغام کو ان تک پہنگ بہت جائیں اور آخری بار ان اشعار کی صورت میں میں آپ کے سامنے پیش کر کے ایک دمہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حق نے دوری دوری خدمتیں کی ہے تیرے سبور حق نے دوری دوری خدمتیں کی ہے تیرے سبور خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے خود سرابہ نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام تم کو اس ظلمت قدے میں یہ نور پھیلانا بھی ہے و آخر دعوانا الحمدللہ الرحمن الرحیم